نگران وفا کی حکومت جاتے جاتے وار کر گئی پیٹرول کی قیمت میں چار روپے تیرہ پیسے اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اناسی روپے پچھتر پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت دو سو ستاسی روپے تینتیس پیسے پر برکرا رکھنے کا فیصلہ شہریوں کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر غم و غصے کا اثار لاہوریوں پر کچھرا ٹیکس لگانے کی تیاریاں گھروں سے کچھرا اٹھانے کیلئے مہانہ دھائی سو سے دو ہزار تک وصول کرنے کی تجویز کمرشل سارفین کے لیے ٹیریف پانسو سے بڑھا کر دس ہزار روپے تک لے جانے کا پلان وزیرعالہ مریم نواز کو ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے سفارشات پیش بجلی کنیکشن کے لیے بیس سارفین پر بجلی گرے گی لیسکو کا کنیکشن کی سیکیورٹی فیس پڑھانے کا فیصلہ گھریلو سارفین سے ایک کلو وارٹ کے بیس ہزار لیے جائیں گے سنگل فیس کنیکشن کے لیے سارفین کو چوبیس ہزار روپے تک ادائیگی کرنا ہوگی دس مرلے سے کم گھر پر بیس ہزار سے ایک لاکھ کی درخواستائر یوٹیلٹی سٹورز پر آتے کی بدترین کلت برقرار شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر خاتین اور مرد سارفین کا رشت لگا رہا یوٹیلٹی سٹورز پر ہفتے میں صرف دو روز آتے کی سپلائی آتی ہے سٹورز نے رمضان سے قبل چینی کی فروخت پر بھی پابندی کر دی رمضان قریب آنے پر مہنگائی کا بازار گرم سرخ میڈز پیسے ہوئی چھ سو روپے کلو فروخت گرم مسالہ مکس اٹارہ سو روپے کلو ہو گیا چائے کی پتی کے دام بھی بڑھ گئے گی اور آئل کے نرخ پانچ روپے تک گرے لاہور میں ایک اور بڑی آگ گلبر کے بعد موڈل ٹاؤن لنک لوڈ کا پیس بھی خاک پندرہ فائر فائٹرز نے شولوں پر کابو پایا ایک دکان میں لگی آگ نے باقی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ادھر مسلم ٹاؤن میں پولیس کے ناکارہ ٹائروں کے گودام میں شولے بھڑک اٹھے سکولوں میں نئی تعمیر ہونے والی عمارتیں غیر فعال ہونے کا انکشاف ترکیاتی کام ہونے کے باوجود عمارتیں استعمال نہیں ہو رہی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے غیر فعال بیلڈنگ کا ریکارڈ طلب کر لیا ایڈوکیشن اتھارٹیز کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی پنزاب حکومت کا محکمہ سکول ایڈوکیشن میں پرانا نظام بحال کرنے کا فیصلہ مونیٹرنگ اور اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر کو مزید پاورز دی جائیں گی اس لاکی سطح پر تعلیمی رینکنگ جاری کی جائے گی ہیڈ ٹیچرز کی تعلیمی کارفردگی کو چیک کیا جائے گا محسن نکوی کی شعبائی طب میں انقلابی اسلاحات سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ریویمپنگ کے بعد انہیں بیڈز اور طبیعالات کی فراہمی ہسپتالوں کو ناکارہ بوسیدہ بیڈز اور آلات سے شٹکارہ مل گیا ناہور میں ملٹی سٹوری آئیٹی ٹاور بنے گا پنزاب حکومت کا الڈی ایکو ٹاسک انجینرنگ ونگ کوٹ لکپت منڈی میں منصوبے کا جائزہ لے گا ماضی میں اسی جگہ پر ٹوین ٹاور سو بیٹ کا ہسپتال کمرشل ٹاور جیسے منصوبے کچھویس کیے جا چکے ہیں ساکھیوں کو نوکری پر بحال کرو نابینا افراد کا لاہور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ نابینا افراد نے ڈیویس روڈ سے پریس کلپ تک راستہ بند کیے رکھا نارے بازی شہریوں کو کئی گھنٹے تک ٹرافک جام کا سامنا رہا گراؤن پائلٹس اب دوبارہ جہاز اڑائیں گے سی اے اے نے نئے لائسنس کا اجرا شروع کر دیا ائرکرافٹس اونرز اینڈ اوپریٹرز اسوسییشن نے اجرا کو خوشائند قرار دے دیا لائسنس روکنے سے ایک سو تیس پائلٹس گراؤنڈ ہو گئے تھے محکمہ انٹی کرپشن کو نکیل دالے والا اوڈیننس ایکسپائر ہو گیا ڈی جی انٹی کرپشن بیوروکریسی کے خلاف کاروائیاں کر سکیں گے محکمہ قانون نے نیا اوڈیننس جاری نہ کیا ڈی جی کے اختیارات چیف سیکیٹری کو منتقل کیے گئے تھے ڈالپین اہلکار کا محکمہ صحت کے ملازم پر تشدود کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی دفتر جاتے وقت پولیس اہلکاروں نے دھوکا بتتمیزی کی شہری نے کونسیبل قدیر کے خلاف درخواست دے دی اہلکار کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جا سکی گلشن اقبال پارٹ میں زپلائن ٹکرانے سے بچی کی موت کا واقعہ پی اچے افسران نے نا اہلی چھپانے کے لیے تین اہلکاروں کی قربانی دے دی ڈائریکٹر کوڈینیشن آمیر ابراہیم پروجیکٹ ڈائریکٹر گلشن اقبال پی اچے موتل امیر بالاز ٹیپو قتل کیس میں پیش رفت حملے کے وقت ایک نہیں دو شیوٹرز کی موجودگی کا انکشاف پولیس نے مزفر کے ساتھ آئے دوسرے ملزم آیاز کو گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کو ملک سہیل اور علی تقریب میں چھوڑ کر گئے احسن شاہ بھی پکڑا جا چکا ہے پی ٹی آئی امیدواروں سے انتخابی نشان واپس لینے کا معاملہ سیکشن ٹو ون فائف کو آئین سے متصادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل ہائی کوٹ نے فریقین کے وقلہ کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جیسٹس علوا کے نصفی کی سربراہی میں دو رکلی بینٹس نے سمات کی الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے خلاف سمات جیسٹس شاہد بلال نے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو پانچ مارچ کو طلب کر لیا اینے ایک سو سترہ سے علیم خان کی کامیابی کے خلاف درخواست ہائی کوٹ نے ریجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت پی سی بی میں تقرر اور توادلوں کی تیاریاں چھ سینئر ستاری افسران کی خدمات پاکستان کرکٹ بورڈ کی سپورد سیکیٹری سی اینڈ ابیو سویل اشرف نے جوائننگ دے دی ایس پی زین آسم ایس پی ٹیزا کمیل نے بھی پی سی بی کو جوائننگ کر لیا عبداللہ قرم نیازی رفی اللہ عثمان باجوا کے نام شامل دو ترکیاتی سکیموں کے لیے چوہتر کروڑ کے فنڈز منظور آئی ٹی اور ٹرانسپورٹ سیکٹرز کی دو ترکیاتی سکیموں کی منظوری سوائی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کا سنتالی سمائی جلاس چیرمن پریننگ اینڈ ڈیولپنٹ بورڈ افتخار علی نے صدا رکھی سموک کا باعث بننے والے عوامل کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا لاہور اور گرد و نوہ میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے مہرین کا سیف سیڈیز آتورٹی میں فضائی علودگی کے تدارک کے لیے کانفرنس سے خطاب کہا محولیاتی علودگی میں خاطرخواہ کمی کے لیے گوین اینرجی پر منتقل ہونا ہوگا لاہور میں ترکیاتی منصوبوں پر نشست ترکان پنجاب اسمبلی اور لاہور انتظامیہ کی بیتھک خاجہ سلمان رفیق، خاجہ عمران نظیر، سمیلہ خان، غزالی، سلیم بٹ شریک ہوئے شہباز علی کوکر اور کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ بھی موجود تھے کمیشنر نے بریفنگ دی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت اجلاس سنگین نویت کے کیسز کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب کی رمضان پیکج پروگرام کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت ڈاکٹر عثمان انور کے ڈی آئی جی آپریشنز اور سیٹیو دفاتر کے بھی دورے خدمت مرکز اور ٹرافک پولس کی مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد ادریس کی زیرے صدارت اجلاس سبوری چلانت زیادہ سے زیادہ سترہ روز میں جمع کرانے کی ہدایات ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیرے صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ اقدام قتل اگوا دھوکہ دہی کے نو مقدمات زیرے بحث آئے کمیشنر لاہور سے ایجین ڈیولپنٹ بینک کے وفت کی ملاکار ٹرانسپورٹ سمارٹ موبیلیٹی محولیاتی صحت اربن فرینڈلی ٹرانسپورٹ سسٹم پر تباہ بلا خیال وفت کا صوبائی دار الحکومت کے میگا ترکیاتی منصوبوں میں دلچسپی کائزار پیپلزواتی کا بسی پنجاب سے ہارنے والے رہنماؤں کو نوازنے کا فیصلہ کمرزوان کائرہ ندیم افضلچن کو سینٹ میں منتخب کروانے کا پلان نون لیگ پنجاب سے ایک نشست دینے پر رسا مند دو سیٹے ملنے پر حسن متضا اور چودری منظور کو منتخب کروائے جائے گا سردر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مقدوم احمد محمود سے کاروباری شخصیات کی ملاقات محمد رزوان محمد ارفان شیخ شارک صدیقی شریک معیشت کی بہتری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال سیشن جیج لاہور کیسر نظیر بٹکا شہر کی جیلوں کا دورہ معمولی جرائن میں ملویس 45 قیدیوں کی رہائی کی احکامات کوٹ لکپت جیل میں سپرنٹینڈنٹ اجاز اسکر نے بریفنگ دی کیمپ جیل میں سپرنٹینڈنٹ زہیر برک نے سیشن جیج کو سہولیات کا بتایا سابق نگران وزیراعلا کو اچھی ٹیم ملی بطور وزیر دکھی انسانیت کی خدمت میرا مشن رہا دوکٹر جوید اکٹرم کا تقریب سے خطاب کہا کسی سفارش کے بغیر اللہ کے بندوں کی مدد ہی اصل خدمت ہے سیکیٹری صحت علی جان پروفیسر آفتاب موسن پروفیسر الفرید زفر تقریب کا حصہ تھے نیورو سرجری کے شعبے میں اجادات اور تقنیق پر سیمنار جورج واشنگٹن یونیورسٹری کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر گیل روسو شریک ہوئے پروفیسر نزیر پروفیسر تاروخ صلاح الدین اور پروفیسر نوید شرب کا بھی اظہار خیال انجمن تاجران ویڈن روڈ کے نو منطقی بودداروں کا حلف صدر لاہور چیمبر کارشف انور عمران برشیر ناصر انساری ملک فاروخ حفیس کی شرکت چیرمن انجمن تاجران وقار احمد میاں نے عودداران سے حلف لیا جاپانی صفیر کر شاہی کلال لاہور کا دورہ شاہی چوبداروں کی مخصوص انداز میں سلامی مہمان صفیر نے دیوان عام اور میوزیم دیکھا شیش محل کی شان و شوکت کے معطرف مغلیہ پنے تعمیر اور اس کی حفاظت کو سراہا سپیریئر یونیورسٹی میں کونوکیشن گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی تقریب میں خصوصی شرکت یونیورسٹی ریکٹر سمیرہ رحمان طلبہ کی بڑی تعداد نے والدین سمیت کونوکیشن میں شرکت جسٹس ریٹائر شاہی جمیل خان کے اعزاز میں تقریب لاہور ٹیکسپار اسوسییشن نے احتمام کیا جسٹس ریٹائر شاہی جمیل خان نے اپنی زندگی کے مختلف تجربات بتائے زاہد پرویز رانا کاشک ولایت محمد اجاز بھٹی سمیت دیگر وقلہ شرک ہوئے ویمن آف دی ورلڈ فیسٹیول کے ساتھویں ایڈیشن کا اعلان فیسٹیول دو سے تین مارچ تک الہمراہ آرچ کاؤنسل میں ہوگا تیم سکھیاں رکھا گیا ہے پاکستانی معاشرے میں خاتین کو درپیش مسائل پر باتشید ہوگی بچوں کے لیے کٹ پتلی شوز بھی رکھے گئے لیڈز لاؤ کالیج میں کلچرل دے بنایا گیا طلبہ نے دن کی مناسبت سے ثقافتی لیبات زیبتن کیے گوڑ دانس نے تقریب کو چار چاند دھگا فریبالز انٹرنیشنل سکول میں پرائمڈی کریکولم اوپن ڈے پہلی سے پانچویں جماعت تک کے طلبہ شریک ہوئے بچوں نے تصاویر میں رنگ بھرے خوب حلا بھلا کیا بیکناؤ سکول مورڈل ٹاؤن میں سپرنگ فیسٹیبل بچوں کی تفریق کے لیے فود سٹالز گیمز اور جھولے لگائے گئے بیکناؤ سکول الیم اے میں بھی سالانہ سپورٹس سے پرنسپل سمرین زفر کی خصوصی شرکت میلہ چراغہ پنجاب کی ثقافت کا مظہر عظیم صوفی بزرگ مادھولال حسین کی ارس کی تیاریاں دو مارچ کو میلہ چراغہ پر لاہور میں تاتھیل کا اعلان سیبل سیکیٹیریٹ اور اس کے دفاتر پر اطلاع کر نہیں ہوگا سابق صدر لاہور ہائی کٹ بار عابد ساکی کی آج سال گیرا بکلہ عزیز و قارب کی جانب سے نیک خواہشات کا انصار ایکسپوز ہینٹر میں منقضہ بینو لقوامی سولر نمائش قتم آخری روز ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے نمائندگان نے شرکت کی فرانس، شاپان، چین اور سپریاد سنگاپور سمیت پندرہ ممالک کی ایک سو پچھتر کمپنیز نے سٹرولز لگائے شہریوں کو سولر ٹیکنولوجی سے متعلق مالوبات تھی گئے پرائم مینسٹر نیشنل بوڈی بیلڈنگ چیمپئنشپ میسٹر جونیر میسٹر پنجاب اور میسٹر سپر لاہور کے مقابلے چیمپئنشپ میں ملک بھر سے کھلاڑیوں کی شرکت شیخ فاروق اقبال، امانولا خان، آسم شاہد شرک ہوئے اور پی سی بی نیشنل انڈر سکسین ٹرکٹ ٹورنمنٹ لاہور ریجن نے بہاولپور کو 199 رنز سے ہرا دیا لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے کزر بٹ نے 120 رنز کیننگز کے لیے بہاولپور کی ٹیم 45 میں اوبر میں 149 رنز پر دھیر ہو گئی ادھر فیصل ٹاؤن جم خانہ کی تین وکٹوں سے فتے خان 11 نے 180 رنز کا حدف دیا فیصل ٹاؤن جم خانہ نے ساتھ وکٹ کے نقصان پر میچ جیت لیا